ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کلی کریونگز کلیب و لاغ میں ہوں پردوس انساری کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور ابھی میری 25 کجی کلی ساف ہو گئی ہے اور اور کیا بولنے والی تھی ہاں تو میں اس میں ہیں یہ دیکھئے ریڈ ناکومٹ ہے اور یہ ہے ہاف روسٹیڈ ناکومٹ یہ ہے فل روسٹیڈ ناکومٹ اور یہ ہے نون روسٹیڈ ناکومٹ اور یہ ہے 150 والا یہ تو ابھی نیچے اور بڑے بڑے چنک ہے اب اس کو میں پورا ملاؤں گی بیٹ کے بعد میں آرام سے تو یہ ایک ایسا ناکومٹ ہے اور اس بارکل کلی جو آیا ہے وہ سموکی آیا ہے سموکی ہے میٹالک ہے سوفٹ کرنچ ہے پلس اس میں تھوڑا سا روسٹیڈ بھی ہے پر زیادہ سے زیادہ اس میں سموکی اور میٹالک ٹیلز تے جو سوندھی مٹی آتی ہے وہ ہے تو وہ والا ناکومٹ آیا ہے اور یہ والا ناکومٹ جس مائن سے آیا ہے اس کا نام ہے می چوئیس کلی اوکے تو یہ می چوئیس کلی کا ہے اور یہ اس میں کچھ کلیس کافی سیمیلر ہے مٹا پولا گٹی کو لے کر یہ کافی سیمیلر ہے مٹا پولا گٹی سے تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کلی میں مٹا پولا گٹی بھی ملے گی میں چاہتی تو مٹا پولا گٹی الگ کر کے اس کو تھوڑے کوسلی پرائز میں سیل کر سکتی تھی پر مجھے وہ کام نہیں کرنا کیونکہ میں نے اس کو اسی میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے مٹا پولا گٹی آپ کو پتا ہوگا مٹا پولا گٹی بہت ایک تو روسٹیڈ ہوتی ہے بہت سموکی ہوتی اور اندر سے تھوڑی یلویش ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے ناکو مٹ سے بہت ایک فارم آف ناکو مٹ ہی ہے اور نام وہ نام جو ہے وہ سیلرز کا ہی دیا ہوا ہے تو زیادہ پیسہ کمانا مجھ کی لالچ نہیں ہے تو میں نے اسی میں ملا دیا ہے اگر آپ اس بار یہ لوگیں تو اس میں آپ کو پول روسٹیڈ ہارف روسٹیڈ نون روسٹیڈ ریڈ ناکو مٹ پلس مڈک بولک گٹی بھی مکس مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے جوہو ناکو مٹ تو یہ رہی جو ناکو مٹ جو کہ میں نے کھول دیا تو یہ بڑا دکت ہوتا ہے شوٹنگ کے ٹائم پر ادھر 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 ہونا یہ دیکھیں تو یہ بھی 1kg 180 with shipping مل جنگ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے full roasted چھوٹے چنگ نہیں ہے کچھ اچھے چنگ ساف کرنے کے بعد big chunks اور ایسے big chunks نکال کے ساف کرنے کے بعد 150 کا stock میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اور یہ دیکھو یہ non roasted half roasted ہے یہ full roasted ہے اور یہ non roasted اس کے علاوہ جو میری گجرات میں ہے تو وہ کب میرا کلیز آئے گا مجھے نہیں پتہ butter grey اور کالی میٹی میبھی شاید انشاءاللہ next week میں آئے گی کیونکہ 15 16 کو ممی مارننگ میں آ جائیں گے اور وہ 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 سے ٹرانسپورٹ کر دیں گے تو ٹرانسپورٹ کے حساب سے ہفتہ بھر تو لگے گا تو ابھی butter grey وغیرہ نہیں ہے اگر آپ butter grey roasted چاہیے تو آپ سمینہ باجی دیواز جیزائر سے لے سکتے ہیں دیواز جیزائر سے آپ کو مل جائے گا butter grey roasted اور کیا بولتے ان کا نام اور کیا تھا بولنا اس کے علاوہ جو جن جب میں کلیس فیک دیتی ہوں تو سب مجھے بولتے فیک دیتی ہو فیک دیتی ہو فیک دیتی ہو اچھا تو ہے یہ ہے وہ مجھے پتہ ہے مجھے تو اچھا کلیس رہے گا تو میں ظاہر سی بات ہے میں وہ نہیں فیک مگر اس جیسے میں فیک دیتی ہوں جو کہ بلکل بھی ایک کلو گریٹی والا ناکومت جو کہ اتنا گریٹی نہیں ہے بٹ گریٹی ہے نئے سٹوک میں سے تو اتنا وہ ناکومت ملے گا آپ کو 1 kg 1 kg ملے 80 روپے میں shipping کے ساتھ جی ہاں آپ کو بھو کلیس پڑ رہی ہے صرف 10 روپے کلو اور 10 سے 12 روپے کلو پڑ گی 10 روپے کلو ہی پڑ رہی ہے تو جنہ بھی وہ گریٹی چاہیے تو 80 روپے میں shipping کے ساتھ ملے سے buy کر سکتے ہے اور آپ کو اگر big chunks mix ناکومت چاہیے تو big chunks میں یہ سب add کر دوں گی تو 1 kg 1 80 bit shipping دوں ہوں گی ٹھیک تو اپنا بہت خیال رکھنا اور orders start ہو گئے ہیں orders آپ کو دینا ہے تو میں نے نیچے والے ویڈیو میں orders کا نمبر دے دیا آپ مجھے مان دے سکتے order یا آپ مجھے instagram کی click cravings گف دوس انساری پر بھی مجھے order دے سکتے ہیں تو بھائی اپنا بہت خیال رکھنا بھائی خدا پس